میزبان سونیا آصف پرگرام ہے نور سہر اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کا میزبان فیسر علی بلوچ السلام علیکم ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں نور سہر سہری ٹرانسمیشن جو میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکٹنگ کے تعاون سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اور اس وقت میں ملتمس ہوں قاری مصدق الامین صاحب کا کہ وہ بقاعدہ ہمارے اس پرگرام کا آغاز کرے صلاوت کلام پاک سے قاری مصدق الامین صاحب شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرعیت الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُبُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينِ قرعیت الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُبُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَافُونَ الَّذِينَ هُمْ يَرَاقُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے یہی ہے وہ شخص جو یتیموں کو دھکے بھی دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو دکھلاوے کا کام کرتے ہیں اور برتنے کی چیز بھی لوگوں کو نہیں دیا کرتے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَغْرِينَ اس وقت قاری مصدق الامین صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے جس سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے میں ساتھی شرکہ محفل کا آپ سے تعرف کراتا چلوں میرے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالقالق فریضی صاحب جو کہ ستاریہ اسلامیہ انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ہیں السلام علیکم آپ کیسے ہیں قریب سے ہیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی ممتاز ناتقوان جناب سید قالد حسین صاحب جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اسلام علیکم خالد بھائی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں والے کم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت مشہور ناتقوان محمد عمران عوان صاحب آپ کیسے ہیں خیریہ سے ہیں والے کم السلام اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ناتقوان حبا محمود حبا السلام علیکم ناظرین کرام اسی کے ساتھ میں ملتمیس ہوں سید قالد حسین صاحب سے کہ وہ ایک حمد کا توفہ پیش کریں بہت شکریہ ایمیٹرون کی پوری ٹیم کا جنہوں نے رمضان مبارک کی ان بہت سعادت لمحات میں اس بابرکت پروگرام میں مجھے شریک کر کے شکریہ کا موقعی نایت فرمایا پڑی ہوئی ایک ہن کے چندہ شہر میں پیش کرتا ہوں لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناشر ہے اللہ کہہ دے لا الہ اللہ کہ یہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جہاں میں ہے اللہ لا الہ اللہ 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 کہہ دے لا الہ اللہ 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 سے دنے دنے لہ اللہ اللہ کہہ دے اللہ 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 عرض غلام فقیر غیب داخل رحمت ہو ہم سب عرض غلام فقیر غیب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یے یا رب لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی ہم حدیعہ نات پیش کریں گے سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میں محمد عمران عوان سے گزارش کروں گا کہ وہ حدیعہ نات پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی دیکھنے والے حاضرین اور جو موجود حاضرین ہیں دفعہ درو شریف کا نظرانہ پیش کریں مدہت سید سادات ہوئی نات ہوئی مدہت سید سادات ہوئی نات ہوئی کس قدر آج پہ نات ہوئی نات ہوئی کس قدر آج پہ نات ہوئی نات ہوئی روزہ پاک پہ لے آیا تساوئے مجھ کو روزہ پاک پہ لے آیا تصاوے مجھ کو رنگ اور نور کی برسات ہوئی ناتے ہوئی رنگ اور نور کی برسات ہوئی ناتے ہوئی اور آپ پر آپ کی سب آل پہ بھیجا جو درود آپ پہ آپ کی سب آل پہ بھیجا جو درود پھر اتا آپ کی خیرات ہوئی ناتے ہوئی پھر اتا آپ کی خیرات ہوئی ناتے ہوئی اور ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر کیسے ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر کیسے یوں لگا جیسے ملاقات ہوئی ناتے ہوئی کیوں لگا جیسے ملاقات ہوئی ناتے ہوئی اور کس قدر خوب ہے دردیب عطائے مالک کس قدر خوب ہے دردیب عطائے مالک مالک ملاقات ملاقات ہوئی ناتے ہوئی حمد کے بعد ملاقات ہوئی ناتے ہوئی ملاقات ہوئی ناظرین وقت ہوا ہے ایک مقتصر سے وقفے کا نور سہر سہری ٹرانسمیشن میں رحمتوں اور برکتوں کے اس نور کی برسات میں ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں ایک مقتصر سے وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے نور سہر اور فیصل ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سلمان فوٹس کے کنٹری ہیڈ نے جن کا نام ہے سرفراس احمد خان صاحب بہت شکریہ السلام علیکم آپ کیسے ہیں خرید سے ہیں اللہم دلہ سرفراس صاحب آپ سے گفتو کا سلسلہ جائی رہے گا تھوڑا سا ہم آج کے ٹاپک اور آج کے سوال کے حوال سے آگے پڑے جی سونیا جی ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سوال اور اس کا منتقیب جواب کا سلسلہ ہمارے پروگرام میں جاری ہے فرس تھا یہ ہے آج کا سوال اور ہمارے پاس تین اوپشن ہیں پہلا اوپشن ہے دس ربی لوبل جمعہ کا دن دوسرا اوپشن ہے دس ذلکت جمعہ کا دن اور تیسرا اوپشن ہے یومِ اشورہ یعنی محرم الحرام ہفتے کا دن اور اس کا درست جو جواب ہے وہ آپ کو اپنے پروگرام کے لاس میں دیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے سکرین پر نمبر چل رہا ہے آپ اس پر لائیو کال کر کر اس کا صحیح جواب بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے ہمارے علامہ صاحب سے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جی فیصل اچھا آج کا ٹاپک نہیں بتایا آپ نے سنیا آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اولاد کے حقوق ہے کیونکہ کل ہم نے والدین کے حقوق پر بات کی تھی تو آج ہم اولاد کے حقوق پر بات کریں گے تو علامہ صاحب آپ سے سوال یہی ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں والدین پر اور ان کے فرائض کیا ہیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ لذیم اولاد کے حقوق جو والدین کے ذمہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کو ہم اساسہ کہہ سکتے ہیں انسانیت کا ان میں سب سے بڑی نعمت ماں باپ کے لئے اولاد کی نعمت ہے اور ایسی عظیم نعمت کہ وقت کے بڑے بڑے پیغمبروں نے اللہ رب العالمین سے اولاد کے لئے دعائیں مانگی ہیں ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ صافات کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے اولاد کے لئے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ سورہ مریم میں اس کی کافی تفصیلات موجود ہیں اور بہت ساری آیات ہیں تو جب یہ اتنا قیمتی اساسہ ہے تو بلا شبہ اس کے حقوق بھی موجود ہیں اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف فرامین اور احادیث طیبہ میں اس کی وضاعت ہمیں ملتی ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولاد آپ کی بات چیت کے قابل ہو جائے تو فعلموہم لا الہ الا اللہ آپ انہیں لا الہ الا اللہ سکاؤ یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں آگاہ کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو مسلمان ہے اس کی جو اس کی ابتداء اور آغاز ہے وہ لازماً اللہ کی توحید سے ہوگا اللہ کی حمد سے ہوگا ابھی آپ نے جب پروگرام کا آغاز کیا تو ہم نے قرد کے بعد تلاوت کلام پاک کے بعد ہم نے جو ہے وہ حمد سنی تو اسی طرح یہی ترتیب ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوگا تو آپ نے اس کو اللہ کی توحید کا درس دینا ہے اس میں دو بنیادی باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ رب العالمین کی عظمتوں سے آشنا ہو جائے اسے یہ پتہ چل جائے کہ سروری زیبہ فقط اسی ذاتِ بے ہمتہ کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی سب بتانے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ دوسری بات اس کی تربیت گاہ بگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اب یہاں پر جو ہمارے ہاں جو علمیہ ہے علمیہ یہ ہے کہ بچہ ابھی بات کے بھی قابل نہیں ہوتا وہ توتلہ بول رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو پریپ میں نرسری میں موٹی سوری میں اور فلاں فلاں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے ہم خود سبکدوش ہو جاتے ہیں خلامہ صاحب ایک اڈیشن اور ہو گیا ایک موبائل بھی یہ پکڑا دیتے ہیں بچہ ابھی پکڑنا بھی نہیں آتا اور فون اس کے ہاتھ یعنی کہ وہ دیکھیں جو نئی چیز دنیا میں آتی ہے آپ نئے بھی پکڑائیں گے تو یہ بچوں کی سائکو ہے نفسیات ہیں کہ وہ نئی چیز کو فوراں پکڑیں گے اور میں آپ کو ایک مثال دوں گا قرآن سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب دو چیزیں رکھی گئی تھی تو انگارہ دیکھتا ہوا تھا چمک رہا تھا بلکل بلکل تو موسیٰ علیہ السلام چونکے چھوٹے تھے تو انہوں نے انگارے کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا انگارے کو اٹھایا تو یہ بچوں کی سائکو ہے چمکتی چیز کو نئی چیز کو فوراں وہ پکڑیں گے لیکن ہم نے ان چیزوں پر اپنے بچوں کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد ہم بچوں کے سامنے کون سی بات کرتے ہیں کہ جناب آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے ہم کہتے ہیں آپ کو پائلٹ بنا دیں گے آپ کو ڈاکٹرز بنا دیں گے آج تک میں اپنے ناظرین کو یہ ایک پیغام دے رہا ہوں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آج تک ہم ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھا مسلمان بنائیں گے اعلی اخلاقی اقدار سے آپ کو متصف کریں گے ان چیزوں کی اس وقت معاشرے کو شدید ضرورت ہے اور جتنی تربیت اور تعلیم یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اساتذہ کی ذمہ داری ٹیچرز کی ذمہ داری ادارے کی ذمہ داری انسٹیٹویشن کی ذمہ داری یہ بہت بہت کی ہے اگر والدین ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ اولاد سے کسی حسن سلوک کی توقع کبھی نہ دکھیں اللہ حکم اچھا علامہ صاحب اولاد کے ساتھ جو والدین جو ظلم کرتے ہیں مارنا پیٹنا بچے کو ڈان ڈپٹ یہ اسلام جائز ہے دیکھیں جہاں تک ڈان ڈپٹ اور مار پیٹ ہے اس کے دو اسباب ہیں اگر آپ دینی تربیت کے لئے کر رہے ہیں تھوڑی بہت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شریعت میں اجازت بھی ہے اور یعنی کہ جو جھوڑے ہیں ان کے متعلق بھی شریعت میں اجازت دی کہ وزر بوہن نفل مداج ہے یعنی یہ ایک تربیت کا مرحلہ ہے اور اکبر الابادی نے ایک بات کہی کہ کار سرکار لوہے سے چلتا ہے اگر آپ نے اپنی اہمیت بچوں کے سامنے رکھنی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو ظالموں کی طرح مت مارو ان کے ساتھ ظلم مت کرو اور اگر آپ یہ کریں گے تو یہ بچوں کی ایک سائکو ہے کہ وہ بھاگی ہو جائیں گے وہ بغاوت پر اتر جائیں گے تو آپ نے بغاوت نہیں کھڑی کرنی آپ نے تربیت کرنی ہے تو لہذا تربیت کے لیے اگر آپ ان کو ڈان ڈپٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ان کو حسنِ اخلاق سے حسنِ سلوک سے حکمتِ عملی کے ساتھ ان کی آپ نے تربیت کرنی ہے اور سورہِ لقمان میں جنابِ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو باتیں کہیں وہ اس کے اندر تربیت کا بہت بڑا پیغام ہے حضرتِ لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنی اللہ تو شرک باللہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کلنا یعنی پہلے توحید کی تعلیم دی اور اب نماز کی تعلیم دی یا بنی عقب السلات پھر نیکی کی تبلیغ کی تعلیم دی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ پھر برائی سے روکنے کی تعلیم دی وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ اب یہ جو چار پانچ باتیں ہیں کہا یہ معمولی نہیں ہے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ یہ بہت بڑی باتیں ہیں اب جو اخلاقی اقدار ہے پھر ان کی بھی تعلیم دے دی اپنی اولاد کو آپ یہ سمجھائیں گے کہ ملنا کیسے ہے ملقات کیسے کرنی ہے تو کہا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّقَ الْنَاسِ اپنے چہرے کو پھلا کر اپنے ماتھے پہ تیوریاں لاکر پیشانی پر بل لاکر آپ نے نہیں ملنا بلکہ آپ نے اچھے طریقے سے ملنا ہے اور پھر یہ کہا کہ جب آپ کی چال ہے یعنی چال بھی سمجھا دی کہ اولاد کی چال کیسے ہونے چاہیے کہا وَلَا تَمْشِفِ اللَّرْزِ مَرَحَا کہ آپ نے اکڑ کر نہیں چلنا زمین پہ آپ نے توادو انکساری کے ساتھ چلنا ہے تو یہ ساری باتیں جناب لقمان حکیم نے سمجھائیں اور اللہ نے قرآن میں بیان اس لیے کی کہ قرآن ایک جامع کتاب ہے ہماری فیورٹ کتاب ہے وہ ہمارے ایمان کی بیروح ہے اور ہماری سوچ اور فکر کی بیروح ہے ہم اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو پھر ہم اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کر پائیں گے اور دوبارہ میں یہی بات کہوں گا کہ جو مار پیٹ ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل کیا ہے اچھی تربیت نرم زبان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرم زبان سے بہتر کوئی ذریعہ کسی تک اپنا میسج اور پیغام پہنچانے کا اس دنیا میں نہیں ہے ماظرین اکرام علامہ عبدالخالق فریض صاحب اس وقت بتا رہے تھے کہ تربیت کس طرح سے کی جائے علامہ صاحب سے گرتو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان فوڈز کے جو آپ ہماری شیف سارا سے سنتے ہیں سلمان فوڈز کی طرح کھانوں کو ذائقہ دار بنا دیتا ہے تو آج اس کے کنٹری ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا نام ہے سرفاز احمد خان صاحب سرفاز صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایک تو سلمان فوڈز کی مصروفیات اوپر سے رمضان کیسے منیج کرتے ہیں پہلے میں صرف اللہ آب صاحب کی ایک بات سے اتفاق کرتے ہوئے ایک بات آپ کو اس کرنا دیکھیں ہم نے اپنی اولاد کو آج تک اللہ تعالیٰ کا وہ تعرف کرائے نہیں جو کرانا چاہتے ہیں میں اگری کرتا ہوں مولانا صاحب سے ہم نے یہ ضرور بتایا ہے اللہ ہم یہ سزا دیں گے یہ کام کرو گے ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کام سے خوش بھی ہوگا خوش بھی ہوگا ہم نے تو اپنی اولادوں کو وہ تعرف دیا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ جو دینا چاہیے تھا تو سب سے بڑی ہماری کتا ہے یہاں پہ آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا دیکھیں جی سلمان فوڈ جو ہے الحمدللہ 1950 سے صرف کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور 1950 سے اس ملک میں جو ہے وہ کالٹی پروڈکٹ دے رہے ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک جتنی پروڈکٹ بھی ہم یہاں پہ دے رہے ہیں اور دنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں یہ پروڈکٹ آپ کسی لیبارٹری سے چیک کر رہیں یا کہیں سے بھی چیک کر رہے ہیں یہ پروڈکٹ جو ہے فوڈ شنکس میں جیم پاکستان میں تصور نہیں کوئی بھی نہیں دیتا کچھ کمپنیوں نے اسٹرارٹ کیا مگر میں 1950 سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سلمان فوڈ جو ہے جو جنکس جیم دیتا ہے وہ فوڈ کے ساتھ دیتا ہے اور اس وقت بھی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہے کینیڈا ہے یو ایس ہے ساؤت افریقہ یہاں ہمارے ڈسٹریبوٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہیں شہد کی پیکنگ کا تصور پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے پیشت کی ہے سلمان کو کشن نے اور آج تک وہ اسی طریقے سے قائم و دائے میں وہی کالٹی آج بھی موجود ہے جو آج سے پہلے تھی پھر اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں ٹوپنگز میں یا سوسز میں بات کریں تو ہم پائنئر ہیں ہم نے وہ چیزیں جو آج سے پہلے پاکستان میں لوگ باہر سے ایمپورٹ کرتے تھے اب جب سے ایمپورٹ پہ پاپندی لگی تو پاکستانی چیزوں کی ایک دم ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ تو اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں یہاں پہ آج آپ کو اویلیبل ہیں اور بڑے علمیہ کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہوں کہ آج بھی ہماری بہت ساری فرمز ایسی ہیں جو باہر سے چیزوں کو ایمپورٹ کرتی ہیں لوکل ریسورسز بہت زیادہ ہیں اب ہمارے پاس بلکل ایسی ہے اور جو ہم چیزیں دے رہے ہیں وہ انڈسٹری کا بہت بڑا حصہ ہے میں بہت ساری انڈسٹریز میں چیزیں لوگوں کو پروائیڈ کر رہا ہوں جیسے چوکلٹ ٹاپنگ ہماری ہے بہت ساری کلائنٹ انڈسٹری کے ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور ریٹ کا تقریباً تین گناہ کم ہے کام ہے بلکل لازمی ہے ٹیکسز وغیرہ یہ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان بی پاکستان بائی پاکستان دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کی پروڈکس کو فروغ دیں گے یا ان کو پرچیز کریں گے جب آپ کو ایک کالیٹی پروڈکٹ مل رہی ہے جو ہے بلکہ اچھی اس سے اچھی کالیٹی ہے کالیٹی جو ہے وہ آپ کو جب پتہ چلتی ہے بہت سارے لوگ ایک کہنا ہوتا ہے کہ جی فرس کریں میں سلمانز میں ہوں تو میں سلمان کی تعریف کر رہا ہوں کوئی اور پروڈکٹ میں سب کی بات کرتا ہوں اس ملک میں جتنے لوگ پروڈکس بنا رہے ہیں وہ بہت اچھی پروڈکس بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خراب بنا رہا ہے میں ہی اچھا بنا رہا ہوں نہیں سب اپنی جگہ بہت کام کر رہے ہیں لیکن جنگل میں آپ اکیلے شیر نہیں ہیں سب لوگ ہیں اور آپ کی کالیٹی کے جب پتہ چلتا ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے کامپیٹیٹر کی پروڈکٹ رکھتی ہوتی ہے لوگ اس کو یوز کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ پروڈکس اچھی ہے اور یہ پروڈکٹ مجھے نہیں پسند آئی مزہ تو جب ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے کامپیٹیٹر کی پروڈکٹ ہو اور آپ کی بھی پروڈکٹ ہو اور لوگ پھر آپ کو ریویو دیں گے آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے سب ناظرین سرفراد صاحب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نیشنل فوڈز کو ترجیح دینی چاہیے نیشنل جو بھی پروڈکٹس ہیں ہماری ان کو ہمیں پرچیز کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی چیزوں کو آگے فروغ مل سکے سرفراد صاحب آپ سے میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ لوگ CSR ایکٹیوٹیز کس طرح سے کرتے ہیں دیکھیں مادر میں آپ کو اس کے حوالے سے ہی بتاتا چلوں کہ میرا خیال ہے کہ اس کراچی کے اندر کراچی سے باہر بھی جو CSR ایکٹیوٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں بہت بڑا کانٹیویشن ہے میرا چاہے آپ اسپورٹس میں چلے جائیں خواتین امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں کوئی گیمز کے حوالے سے بات کریں جتنے شعبے اس وقت ہیں میرا خیال ہے کہ کہیں آپ کو کوئی شعبہ ایسا نہیں ملے گا یہ وناج آپ کے پروگرام میں بھی اس سیگمنٹ میں بھی تو ہر جگہ میری پارٹیسپیشن ہے مگر ساتھ ساتھ میں ناظرین کو بتاتا چلوں میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ابھی پچھلے دنوں ناراض بھی اس بات سے کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا یا میں نہیں کیا دیکھیں ہم بہت ساری چیزیں باہر سے ہمیں بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ لوکل ریسورسز ہمیں بھی نہیں ہیں اور جو ڈالر کی اور ڈیفرنٹ چیزوں کی اس وقت سلسلہ وہ آپ کے سامنے کنٹینر پورٹس پہ رکے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں میری بھی باہر سے آتی ہیں جن کی بے ایسے پروڈکٹ ٹائم پر تیار نہیں ہوتی سٹاک شارٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی چیزیں شارٹ ہوتی ہیں ہم دے نہیں پاتے وہ چیزیں مارکٹ کے اندر مگر اس کے باوجود بھی کوشش پوری ہوتی ہے کہ چیزوں کو بہتری قریقے سے پیش کیا جائے پاکستان میں میں فوڈ انڈسٹری کو بہت اوپر دیکھ رہا ہوں خاص کر ہماری لوکل باکستان بہت اوپر ہے ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ایک علمیہ یہ ہے کہ ہمارا جو کنجیومر ہے وہ جب مارکٹ سے پروڈکٹ خریدتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا بھائی کیا ہے اور کیا چیز ہے گورہ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھاتا ہے وہ پہلے پڑتا ہے کہ اس پر کیا ہے اور کیا چیزیں اس میں شامل ہیں اس کراچی میں یا پاکستان میں آپ بات کریں تو ٹیمائٹو کیچپ کے نام پر کیا بکتا ہے اللہ علیہم آپ کو مجھے بھی پتا ہے کیونکہ آج شاید میں نہیں سمجھتا کہ سو اٹھ میں پانچ کلو آپ کو کہیں ٹیمائٹو کیچپ دے دے اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے بچے روڈوں پر پینٹ فریسز کھاتے ہیں اور اس پر چیز ڈالتے ہیں لال کلر کا یہ گلہ بھی پکڑتا جی اراروٹ کے اندر لال کلر مکس ہوا ہوتا ہے بہت ساری چیز ہیں اس میں مگر سلمان کورپیشن جو بھی چیز دے رہے میں ٹیمائٹو کیچپ سیل نہیں کرتا میں ٹیسٹی ساؤس سیل کرتا ہوں مگر اس پر میں نے کبھی کیچپ لکھا بھی نہیں مگر اس کے جو انگریڈنٹس ہیں وہ اس پر میں نے لکھا بھائے کہ اس پر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور کوئی بھی چیز ایسی شامل نہیں ہے جو ہیلتھ کے لیے لقصان دے تو آپ جب کوئی بھی چیز پرچیز کریں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہتے تو پیسے آپ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے کسی شخص کو دیتے جو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کو بھی پیسے آپ جب دیتے ہیں جب آپ اپنا علاج کراتے ہیں کہ آپ کو دوہ اچھی مل گیا تو جب آپ کھانے کے لیے کوئی چیز دے رہے ہیں تو کیوں نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا چیز چاہتے ہیں ایڈنٹس کیا ہے ایڈنٹس ہونی چاہیے نا آج آپ کے پاس یہ ایڈنٹس ہونی چاہیے بلکل ناظرین اکرام اسے صرفیہ صاحب بہت اہم آپ کو جو ہے ایڈنٹس دے رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے گھر کے اندر ازانے صحت پر کنوں کو اپنانا ہے اگر آپ کمپنی فوڈ بھی لے رہے ہیں تو اس کو آپ چیز کریں کہ اس کے اندر انگریڈینٹس کیا کیا موجود ہیں ساتھی میں اس وقت سید قالد حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نات سنائیں جو آپ کی وجہ شورت بن ہے یہ ہمارے پروڑکسر صاحب کی فرمایش ہوگی یقینا مجھے اندازہ ہے جی بالکل میں پیش کرتا ہوں پہلے دورت شریف میں انداز میں پیش کروں گا میلے گزارش آپ بھی شامل ہوگا سلی اللہ نبی اے نام سلی اللہ محمد سلی اللہ شفی اے نام سلی اللہ محمد سلی اللہ کریم اے نام سلی اللہ محمد کہ یہ سلی اللہ شفی اے نام سلی اللہ محمد میں تو خود کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچا دوں آنکھوں میں آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچا دوں آنے والی ہے ان کی سواری آنے والی ہے ان کی سواری تع subtshell ہے اکھوں میں جانبوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں اطنا اپنی پل کو پشم میں جلا دوں میرے آسو بہت قیمتی ہیں میرے آسو بہت قیمتی ہیں ان سے وہاں بستا ہے ان کی آدھیں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے لٹا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں سبحانہ اللہ جیناردین اکرام اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سے بریکہ کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا لوٹ کے آئے گا نور سہر میں